بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آف شاہ گرامر ہائی اسکول ہاؤ آر یو ڈیئر سٹوڈینٹس آئی ہوپ یو آل ویل بی ویری ویل این آئی ایم آلسو فائن ہیر پیارے بچوں آپ لوگ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال لکھ رہے ہوں گے آپ جو ہیں پیارے پیارے ذہین بچے جو ہیں شاہ گرامر ہائی اسکول کے کلاس ون کے طالب علم ہیں اور یہ ویڈیو آپ کی سبجیٹ سائنس سے ریلیٹڈ ہے اس ویڈیو میں آپ کو لیسن نمبر ون جو ہے وہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اور اس ویڈیو میں انسانی جسم سے ریلیٹڈ جو آپ کا یہ چیپٹر ہے اس کی جو ہے آپ کو ایکسیسائزز جو ہیں وہ آپ کو ایکسپلین کی جا رہی ہیں اور یہ ایکسیسائزز جو ہیں اس چیپٹر کی جس کا نام ہے ڈا ہیومن بوڈی آپ کو سرادیل جاوید ایکسپلین کر رہے ہیں ٹاپک کوشن نمبر فور اینڈ فلن دا بلینکس ٹاپک جو ہے آپ کا جو آج کا اس ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے آپ کا کوشن نمبر فور کوشن نمبر فور آپ کو جو ہے وہ جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے چیپٹر سے ریلیٹڈ آپ کی جو فلن دا بلینکس ہوتی ہیں خالی جگہیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ایکسپلین کی جائیں گے تو آج کا ٹاپک آپ نے سمجھ بھی آ گیا ہے آج کے ٹاپک میں آپ کو کوشن نمبر فور اور جو ہے چیپٹر سے ریلیٹڈ فلن دا بلینکس یہ آپ کو ایکسپلین کی جا رہی ہیں کوشن نمبر فور ہم جو ہے فوڈ سے یا غزہ سے کیا حاصل کرتے ہیں ہم جو ہے فوڈ سے یا غزہ سے کیا حاصل کرتے ہیں غزہ جو ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے زندہ رہنے کے لیے ہمیں فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور فوڈ سے ہمیں کیا حاصل ہوتی ہے انرجی یا تاوانائی حاصل ہوتی ہے اور جو ہے اس تاوانائی کی وجہ سے اس انرجی کی وجہ سے we stay alive ہم زندہ رہتے ہیں and stay healthy اور صحت من رہتے ہیں the answer of this question is we get energy from food we get energy from food ہمیں جو ہے غزہ سے انرجی حاصل ہوتی ہے انرجی کا مطلب ہوتا ہے تاوانائی تاوانائی جو کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے اور صحت من رہنے کے لیے چاکو چوبن رہنے کے لیے active رہنے کے لیے ہمیں جو ہے انرجی چاہیے ہوتی ہے اور یہ انرجی جو ہے ہم وقفے وقفے سے جو غزہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں from time to time جیسے breakfast ہم کرتے ہیں lunch کر رہے ہوتے ہیں dinner کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی ان کے پیچ میں اگر ہم کچھ extra کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں تو یہ تھب کھانے پینے کی جو چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمیں کیا پروائیٹ کرتی ہیں ہمیں انرجی یا تاوانائی فراہم کر رہی ہوتی ہیں question number 4 ایک دفعہ دوبارہ سے repeat کرتا ہوں what do we get from food ہمیں food سے کیا حاصل ہوتا ہے get کا مطلب ہوتا ہے حاصل جو ہونا اور from کا مطلب کیا ہوتا ہے say اور what کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا ہمیں جو ہے food سے یا غزہ سے کیا حاصل ہوتا ہے answer is we get energy from food ہمیں food سے غزہ سے energy حاصل ہوتی ہے وانائی حاصل ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو question number 4 اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا okay now see the next topic of this video and the topic is fill in the blanks اب آپ کو اس ویڈیو کا جو next topic ہے وہ ہے آپ کا fill in the blanks یہ اب آپ کو explain کی جا رہی ہیں خالی جگہیں جو کہ آپ کی chapter سے related ہیں question is fill in the blanks fill in the blanks جو ہوتی ہیں خالی جگہیں جو ہوتی ہیں ان کی بہت زیادہ exercises کے اندر ان کی evaluate ہوتی ہے اس سے جو ہے آپ کا IQ جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے fill in the blanks جو ہوتی ہیں خوش آپ کی جو ہے وہ اس میں کچھ یعنی statement جو ہوتے ہیں اس میں سے کوئی آپ کو word miss کر دیا جاتا ہے ہٹا دیا جاتا ہے اور یہ ہم check کرتے ہیں کہ آپ جو ہے کیا اس missing word کو sentence کے حساب سے جو صحیح missing word جو ہے جو statement میں یا اس جملے میں آنا چاہیے کیا وہ آپ کو جو آپ نے chapter پڑھا تھا کیا وہ آپ کو اس کے مطلب explanation یا اس chapter میں جو sentences یوز ہوئے تھے کیا وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہیں آپ کو سمجھ میں آگئے ہیں تو آپ آسانی سے فلندہ blank سے ہوتی ہیں خالی جگہیں جو ہوتی ہیں ان میں آپ جو missing word جو ہوتے ہیں آپ آسانی سے ان کو fill کر سکتے ہیں سمجھ میں چیپٹر کا ریویو ہو جاتا ہے چیپٹر کے important sentences جو ہوتے ہیں وہ جو ہے یعنی ایک missing word کر کے ایک word کو ہٹا کے وہ important sentence جو ہے آپ کو دیے جاتے ہیں جس سے چیپٹر کا revision بھی ہو جاتا ہے اور آپ جو ہے چیپٹر کے آپ چیپٹر میں کیا پڑھ are all ڈیش انسان human being کا مطلب انسان plants کا مطلب پودے animals animals کا مطلب ہوتا ہے آپ کے جانور انسان پودے اور جانور یہ سب ڈیش ہیں یہ سب جو ہیں living things ہیں جاندار چیزیں ہیں یہ جاندار ہیں سید human being plant and animals are all living things انسان پودے اور جانور سب جاندار چیزیں ہیں living things ہیں پلندہ blanks number 2 dash make their own food dash اپنی food خود تیار کر لیتے ہیں یہ بھی آپ کو جو ہے already explain کیا جا چکا ہے کون اپنی food خود تیار کر لیتے ہیں blank میں کیا آنا چاہیے very good blank میں آنا چاہیے plants پودے جو ہیں وہ اپنی food خود تیار کر لیتے ہیں plants make their own food own کا مطلب ہوتا ہے اپنی صحیحے پودے اپنی غزہ خود تیار کر لیتے ہیں ہمارے جسم جو ہوتے ہیں وہ ڈیش طریقے سے کام کرتے ہیں کون سے طریقے سے کام کرتے ہیں ایک جیسے طریقے سے کام کرتے ہیں یعنی ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی پارٹ ہیں ہم ان تمام پارٹ سے ایک جیسا ہی فنکشن لیتے ہیں جیسے فرض کر لیں لکھنے کا کام جو ہے وہ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں پینسل کے ذریعے پینسل کو آپ اپنے ہینڈ میں ہولڈ کر رہے ہیں کھامے بھی ہوتے ہیں اپنی فنگر میں گرفت ہوتی ہے تب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے اگر لکھنے کو کہا جائے گا تو میں بھی یہی اسی طرح سے ہی لکھوں گا پین یا پینسل جو ہے اپنی فنگر میں ہولڈ کروں گا اور ان کے ذریعے سے لکھوں گا اگر آپ کی آنکھیں دیکھنے کا کام کر رہی ہیں تو میری آنکھیں بھی سیم یہی ورک کر رہی ہیں ٹانگو کے ذریعے اگر آپ چل پھر رہے ہیں بھاگ دور کر رہے ہیں میں بھی اسی طرح سے اپنی ٹانگو یا لیک کے ذریعے بھاگ دور کر رہا ہوں یا پھر نمبر فور فلندہ بلینک نمبر فور ٹائنی پلانٹ گرو انٹو لاش ڈیش چھوٹے پودے ٹائنی کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے ننے منے چھوٹے پودے جو ہوتے ہیں ان کی گروت ہوتی ہے ان میں نشو نومہ ہوتی ہے اور نشو نومہ ہونے کے باد وہ بڑے ڈیش میں کنورٹ ہو جاتے ہیں کیا بڑے درختوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو آپ بلینک میں کیا لکھیں گے ٹریز کا مطلب ہوتا ہے درخت چھوٹے پودے بڑے درختوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں منتقل ہو جاتے ہیں ٹائنی پلانٹ گرو انٹو لارج ٹریز اوکے ناو لیٹس سی دا ہمیں ڈیش دیتی ہے غزہ جو ہوتی ہے غزہ کھانے پینے کی چیزیں گفز کا مطلب کیا ہوتا ہے دینا ہمیں انرجی کا مطلب ہے تابانائی غزہ ہمیں تابانائی دیتی ہے غزہ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں غزہ سے انرجی حاصل ہو food gives us energy okay now dear student i am repeating the philinda blank once again philinda blank number one human being plants and animals are all living things انسان پودے اور جانور یہ سب جاندار چیزیں ہیں question philinda blank number two plants make their own food پودے اپنی غزہ خود تیار کرتے ہیں ڈیش اپنی غزہ خود تیار کرتے ہیں پودے اپنی غزہ خود تیار کرتے ہیں philinda blanks number three our bodies work in the same way ہمارے ہمارے جسم ایک طریقے سے کام کرتے ہیں our body work in the dash way ہمارے جسم دیش طریقے سے کام کرتے ہیں اور blank میں کیا آئے گا same ایک جیسے ہمارے جسم ایک جیسے طریقے سے کام کرتے ہیں philinda blanks number four tiny plants grow into large dash چھوٹے پودے جو بڑے dash میں منتقل ہو جاتے ہیں چھوٹے پودے کس میں convert ہو جاتے ہیں پریس میں یا درختوں میں آپ کے منتقل ہو جاتے ہیں درخت بن جاتے چھوٹے پودوں میں نشو نمہ ہوتی ہے اور وہ درخت بن جاتے ہیں number five food give us energy غزہ ہمیں توانائی فراہم کرتی ہے food give us dash دیتی ہے food غزہ ہمیں کیا دیتی ہے energy توانائی food give us energy so dear student these are the five blanks یہ آپ five blanks explain کی گئی ہیں اور I am hoping that you all are understanding my lecture میں امید کر رہا ہوں کہ آپ سب جو ہے میرا lecture اچھی طرح سے جو میں آپ کو explain کر رہا ہوں آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے امید امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ لفت اندوز ہوئے ہوں گے اور آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی ویڈیو ویڈیو میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے تل دن تیک کیر اللہ حافظ